بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ون ورڈ مارکیٹنگ آج ہم یہاں پر ڈاؤن ٹاؤن میں آئے ہوئے تھے بہت بڑا ایک گرینٹ ایونٹ بلو ورڈ سٹی نے ارنج کیا تھا جو کہ بیسیکلی ایک تو بیلٹنگ تھی کافی ٹائم سے کرٹسزم کا بھی ہم لوگ شکار تھے لوگ جتنے لوگوں نے الحمدللہ میری ایفیلیشن سے بیلٹنگ کروائی وہ لوگ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرپ تھے کہ بیلٹنگ کیوں نہیں ہو رہی آج الحمدللہ جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی نے بڑے کرٹیکل موسم تھا اور موسم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کے صدقے آج الحمدللہ بلو ورڈ سٹی میں یہاں پر بیلٹنگ ہو چکی بھی ہے رات کو بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ رات کو بیلٹنگ کب ہوئی ہے ابھی تو ایک بندے نے مجھے میسج بھی کیا ورڈ سٹی پہ کہ میرا پلارٹ ہی نہیں نکلا میں نے پیمٹ چھتر پرسنٹ جمع کروا دی تھی اب یہ کیا ہوا ہے مجھے پلارٹ کیوں نہیں دیا تو میں نے انہیں کہا کہ بیجان ابھی بیلٹنگ نہیں ہوئی بیسیکلی ابھی جو ہے وہ ایک انوگریشن ہونی تھی جو کہ مسجد و لکسہ کی تھی وہ ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بیلٹنگ ہوگی انشاءاللہ صبح ریزلٹس آپ لوگوں کو مل جائیں گے تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بیلٹنگ کا ریزلٹ آپ کو کل ملے گا یعنی جب یہ ویڈیو پوسٹ ہو رہی ہوگی اس وقت مل جائے گا لیکن اگر آپ مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کر رہے ہیں تو آج ہی آپ کو مل سکتا ہے تو میرے ساتھ افتخار شاہ صاحب ہیں ان کے ملٹیپل بلوکس میں جو ہے وہ پلارٹس ہیں انہوں نے ملٹیپل انٹرویوز بھی مجھے دیئے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں ایک پوڈکاس چینل سٹارٹ کر رہا ہوں اس میں بھی ان کا انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور آذری ہوگی اور ان کو ہم مہمان خصوصی رکھیں گے ابھی شاہ صاحب ذرا بتائیں ایونٹ پہ آپ آئے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ کو کیسا لگا ایونٹ کا ایک تو انتظام بتائیں اوپر سے جو ہے وہ بلو ایڈ سٹی ہمیشہ سے ایک نئی لوکیشن پہ لے کے جاتی ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دکھائیں کیمرمن موٹر وے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو بیسیکلی آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ ذرا اپنے ریمارکس دے دیں اسلام علیکم محسین صاحب میں جو پہلے سب سے پہلی بیلٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی شریک تھا دلو ورڈ سٹی کے اور دوسری بیلٹنگ میں بھی شریک تھا اور الحمدللہ چیسری بیلٹنگ میں بھی شریک ہوں بہت زبردست ایونٹ تھا آج کا بالخصوص یہ جو آج ایونٹ تھا اس کی جو مین اس ایونٹ میں جو تھی کہ فلسطین کے حوالے سے ایک میوزیم جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی بنانے جا رہی ہے اور مچد اکسا کا ریپلیکہ بنانے جا رہی تھی تو اس حوالے سے گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی بھی تھی اس کو شامل کیا گیا اور ساتھ بیلٹنگ بھی تھی تو الحمدللہ اس بیلٹنگ میں بھی میرا نام انکلوڈڈ تھا الحمدللہ سپورس ویلی میں میں نے ایک پلاؤٹ جو ہے وہ بروک کرایا ہویا تھا تو امید ہے انشاءاللہ مجھے کسی اچھی لوکیشن میں انشاءاللہ انشاءاللہ اور دوسرا ایونٹ کے حوالے سے بہت زبردست ایونٹ تھا ارینجمنٹ بہت زبردست تھے کھانا تمام لوگوں نے کھایا اور اس کے علاوہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہوئے تھا کہ ویدر کی وجہ سے پہلے تو یہ ہے کہ ویدر بڑا لیزنڈ اور خوشبوار ہے ابھی بھی آپ دیکھیں تو جس طرح مری آپ جاتے ہیں تو ہوایں چال رہی ہیں لیکن اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہوئے تھا کہ ویدر کی وجہ سے سٹیج پہ تھوڑا سا جو LCD سکرین تھی وہ گر گئی تھی اس کی وجہ سے ہم سکرین پہ بڑی سکرین پہ نہیں دیکھ سکے اور تھوڑا سا ایونٹ کو مختصر کیا گیا تھا بہرحال اوہرال ایونٹ جو ہے بہت زبردست اصل میں جو شاہ جی ایونٹ کا جو مختصر کرنے کی وجہ تھی وہ آپ نے کل بھی مجھے بتائی تھی کہ آفٹر نون جو ہے وہ بارشیں ہیں ٹھیک ہے فورکاسٹ ہے بارشوں کی لیکن بار بار اس کو ڈلے کرنے کی جو وجہ آج ڈلے نہ کرنے کی وجہ یہ رہتی ہے کہ ہمارے کلائنٹ جو ہے وہ کافی نالان تھے اوہرال سوسائٹی سے بھی تو ہمارے سے بھی جو ہے وہ ہر بندے کی ایک اپنی فرکینسی ہوتی ہے ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیسے بہت سارے میرے کسٹمر ہیں جن میں بہت زیادہ مضبوط ذہن کے بھی لوگ ہیں مضبوط مائنٹ سیٹ ہے ان کا کئی لوگ جو ہیں وہ اوور نائٹ پروفٹ لینا چاہتے ہیں بلو ورڈ سیٹی سے وہ چاہتے ہیں کہ آج ہماری بیلٹنگ ہو اور کل ہمیں جو ہے وہ تین چار گناہ آپ جو ہے وہ پیسے دلوا دیں تاکہ ہم جو ہے وہ پلات بیچیں اور نیکسٹ بھی پلاتنگ ہم بیلے نیکسٹ بھی انویسمنٹ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ہی کریں گے وہ ہمیں جو پیانا گیڑا دے رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم پہلے ہی بتاتے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی نئی ٹاؤن میں یا نئی سوسائٹی میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ لیٹل بٹ لانگ ہوتی ہے تو آپ ذرا اس پر اپنی روشنی ڈالیں کیونکہ آپ ایک بڑے منجوے انویسٹر ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جو ہے ملٹیپل انویسمنٹ کرتے رہتے ہیں دیکھیں کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں یہ کسٹوں پر پلات ہے وہ میں وہ کرواؤں اور ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ ارنک شروع ہو جائے تو وہ آج کے دور میں پاسیبل نہیں ہے ہاں ایک دور تھا پرویز مشرر صاحب کا دور تھا اس میں بھوم آیا تھا اس میں میں نے خود بھی آئی چودہ میں پلات لیا تھا کسٹوں والا ہی تھا اس میں یعنی ایک چھ ماہ کے اندر اندر ڈبل پرافٹ جو ہے وہ ان کیا تھا اسی طرح گل برگ جو آج کل گل برگ گرینز ہے اس میں میں نے چھ ماہ میں پرافٹ ان کیا تھا لیکن آج کل جو سینریو چل رہے ہیں نا پرافٹی کا ریا سٹیٹ کا اس میں یہ کہ آج اگر آپ کسٹوں والا پلات لیتے ہیں تو وہ آپ یہ کہیں کہ اوور نائٹ جو ہے وہ اس کا پرافٹ بھیلے وہ ایسا نہیں ہے میں نے سب سے پہلے جو پلات لیا تھا اس میں جنرل بلاک میں وہ دوہزار اٹھارہ میں میں نے بک رہا تھا اور دوہزار بیس نالبن دوہزار بیس اکیس میں نہیں سوری دوہزار پائیس میں اس کی وہ کمپلیٹ ہوئی تھی ٹوٹل جو ہے کسٹیں اور بیلٹنگ میں میرا نام آیا تھا اور مجھے اس کے سیکٹر سکس ایکسٹینشن میں جو ہے وہ مجھے ملا تھا پلات اس کا اور ابھی بھی اس کی ڈیویلمنٹ جاری ہے اور ڈیویلمنٹ کے بعد جو ہے وہ قبضہ دیں گے اور وہ انقریب ہے یعنی چھ ماہ تک مجھے امید ہے کہ اس کا قبضہ مل جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ دوہزار اٹھارہ سے چلا ہوں اور یہ پانچ سال سے اکر ہو رہا ہے عرصہ تو قبضہ جب ملے گا تو اس وقت یہ ہے کہ پلات جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل قیمت میں اچھا شاہر جی یہ ٹھیک ہے آپ کی بات میں یہ ایک اور جو ہے وہ چیز پر تھوڑی سی روشنی لینا چاہتا ہوں کہ اوورال جب آپ کا دوہزار بائیس میں پلات آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے تھے آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس وقت مجھ سے ریٹ لگوایا تھا تو میں نے سترہ لاکھ پچاس ہزار آپ کو یعنی بیلٹنگ کے فوراں بعد ریٹ دیا تھا اس وقت میں بھی خود بھی آپ کو یہی ایڈوائز کر رہا تھا کہ دس ملے کا پلات ہے چار سال کی انویسمنٹ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ سترہ پچاس میں نہ بیچیں ہمیں آفر سامنے سے آ رہی تھی لیکن یہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اور جو ہماری کلکلیشنز تھی وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ جو اوورال پاکستان میں انفلیشن ہوئی ہے یہ کوئی امید ہی نہیں کر رہا تھا بڑے سے بڑے انویسٹر جو تھے وہ اس حالات کو ان حالاتوں کو نہیں دیکھ رہے تھے وہ بیسیکلی جو ہے وہ آگے جانا چاہ رہے تھے روپنے کی وجہ سے وہ جو جس پلوٹ کا ذکر آپ کر رہے ہیں جنرل بلوگ کا آپ کے روپنے کی وجہ سے اب اس کی ستیالی ہے کہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ بڑی زبردست ہوگی ہے جی جی بلیورڈ سٹی جہاں پہ بنانے جا رہی ہے ٹائم سکیر جی جی امریکہ نیو یارک کی طرف پہ ٹائم سکیر اس کا ریپلکہ بنانے جا رہی ہے تو اس کے نزیگ ترین ہے نزیگ ترین ہے سیکٹر آ رہا ہے ملکل تو اس حوالے سے اس کا فیچر بھی بڑا آپ ذرا اس پہ بتائیں نا جو اینڈ یوزر کی ایکسپیٹیشنز ہوتی ہیں نا میں ان پہ آپ آپ کا جواب ایسا اینڈ یوزر لینا چاہتا ہوں ایک میچور اینڈ یوزر جو ہوتا ہے جو ملک کے حالات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بلو ورڈ سٹی جو کر رہی ہے ابھی میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں میرے مامو کا پلارٹ تھا ڈی ایچ اے بیری ریبر میں تیرہ میں جو ڈی ایچ اے سی ٹی تھی پہلے بعد میں اس کی کانٹرویشل ہو گئی تھی وہ ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے لیکن وہ پلارٹ انہوں نے کوئی دس لاکھ پینسٹ ہزار کا لیا تھا بعد میں وہ پلارٹ جو ہے وہ سولہ سترہ میں گیا تھا تقریباً چالیس لاکھ بے اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پلارٹ آج کی ڈیڑھ میں ستائیس لاکھ کا بھی نہیں بیک رہا تو آپ مجھے اس بات میں بتائیں کہ انفلیشن جو ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں انفلیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ انویسمنٹ پرپس سے مختلف پلیٹ فارم ہے لوگ انویسٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ تو اس حوالے سے ایک بڑی میں دینے جا رہا ہوں کہ جو اس میں گینر وہی ہوتا ہے پرافٹ وہی گین کرتا ہے جو انفلیشن میں جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں ملکل ایسی بات سب سے نیچے قیمتیں گئی ہوتی ہیں تو اس میں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو اس میں پھر آپ پرافٹ گین کریں گے تو سیم یہی سینریو جو ریل سٹیٹ میں ہے ملکل ایسی اب ورسٹ کنڈیشن جا رہی ہے پراپٹی کے حوالے سے تو یہ ہے انویسمنٹ کا ٹائم یہ انویسمنٹ کا ٹائم ایکزیکلی بات آپ پھر یہ کہ آج انویسٹ کریں گے تو تقریباً چار سے پانچ سال سات سال میں آپ ہوئی جو لاکھوں کا پلوٹ ہے وہ کروڑ یا کروڑ کے نظریق جو ہے نا وہ آپ اس کو گئے آپ مجھے ایک حل بتائیں کیونکہ ہم تو بات کار کار کے تھک گئے ہیں اس بارے میں جو سیزنل انویسٹر ہے جو دس پندرہ دن کے لیے یا دو چار مہینوں کے لیے کہتا ہے کہ مجھے ٹرپل پیسے کر کے دو انہیں بندہ جوئے کا مشورہ دے یا کیا کرے ان کے ساتھ نہیں اس میں پھر یہ ہے کہ تھوڑا رسک لینا پڑتا ہے جیسے آپ مطلب پلوٹ لے لیں جو قبضے ملے گا تو وہ ڈبل ہو جیگا اور ایک اور چیز بلوورٹ سٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ رنگ روڈ بھی اس کے ساتھ ملک لے کہ یہ آپ موٹر وے دکھائیں جی رنگ تو ہے ہی ہے موٹر وے کے اتنے قریب کوئی سوسائٹی ہے ادھر ہمارے ساتھ فیس ٹو آ رہا ہے اپنا فیصل ٹاؤن کا بڑی اچھی لوکیشن ہے اس کی بھی ساتھ جو ہے وہ ہمارا کیپٹل سمارٹ سٹی ہے بلوورٹ سٹی ان سب میں سب سے سستا ہے تو اس لیے ہم بار بار یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایسی سکریچ لیول پہ یا گراس روٹ لیول پہ انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کو اس کا ریٹرن اچھا ملے تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب آپ نے ٹائم دیا جزاک اللہ میرے ساتھ بیلٹنگ بی بھی آپ آئے ہیں تینکیو سو مچ اور انٹرویو کے لیے بھی جب بھی ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے یہ جناب آذر ہو جاتے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہوں یا انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ڈیویلپر دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کنسلٹنسی ایجنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا ایماندار ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں موسٹ امپورٹٹ ہوتی ہیں انویسمنٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ کو لوکیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ سوسائیٹی کی لوکیشن کیا ہے بعض دفعہ لوکیشن بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جو ڈیویلپر ہوتا ہے جو سوسائیٹی آنور ہوتا ہے اس کے پاس دس بارہ کروڑ پہ ہوتا ہے جو لینڈ پرچیزنگ میں صرف ہو جاتا ہے پھر وہ آپ اور مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کسٹیں دیس ہو تو میں ڈیویلپنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کسٹیں تو دیتے نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو پھر جو ہے نا پروگرام وڑ جاتا ہے تو آپ سے آپ کو ایڈوائز دے رہا ہوں بار بار کہ آپ نے ایک انویسٹر دیکھنا ہے اپنا سوری ڈیویلپر دیکھنا ہے اپنا اور پلس آپ نے اپنا کنسلٹنسی ایجنٹ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا اماندار ہے وہ حلال کھانے پہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر موسیقی